بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو سکوٹ 24 میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد ناظرین بھارت کا جنگی جنون نرندرہ موٹی کا جنگی جنون دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اور مسائل ہوتے کیا ہے مسئلہ ہوتا کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بھارت جب بھی اندرونی کسی مسائل کا شکار ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کی نظریں ہوتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیا جائے جیسے ہندو مسلم صادات ہوگے یہ آپس میں ہندو توہ نظریہ کو ایک بڑھاوہ دے دینا یا پھر پاکستان کے اوپر کچھ ایسا کر دینا پاکستان کے اوپر ایون وہ چاہے کوئی بیان ہی کی صورت میں کیوں نہ ہو کچھ نہ کچھ ایسا بیان دے دینا جس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے ابھی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے لداخ سے سکم سے چائنہ سے اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے دوسرے نمبر پر جو توجہ ہٹانے کی کوشش کی جاری ہے وہ یہ کوشش کی جاری ہے کہ یہ جو اپنا وبا سے مطاصرہ ہو رہے ہیں لوگ وبا سے بری طرح سے مطاصر ہو رہے ہیں اور تیسرے نمبر پر جو بھارت میں علیدگی کی ازادی کی تحریکیں چل رہی ہیں کشمیر کا مسئلہ ہے خالستان کی تحریک ہے یا ناغا لینڈ کے اپنی تحریکیں ہیں وہاں پر جو چل رہی ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت کچھ نہ کچھ ہمیشہ ایسا سوچتا رہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا جائے اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب پاکستان کے ساتھ کچھ ایسا کرتا ہے ایبن وہ بیان ہی کیوں نہ ہو تو پورے بھارت کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے باقی سب مسائل سے تو پھر ایک ہی ایشو رہ جاتا ہے پیچھے پاکستان زیدہ آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ یہ بیل آئیکن ضرور دبا دیں اس چینل پر آپ کو ہر قسم کی ریل نیوز فیکٹس کے ساتھ انشاءاللہ ملتی رہے گی جی تو ناظرین معاملہ یہ ہے کہ ابھی ابھی بیان سامنے آیا یہ بالکل تازہ ترین بیان ہے یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بھارتی وزیر داخلہ امید شاہ نے یہ بیان دیا ہے کہ وزیراعظم نریندرہ مودی نے ہمیں پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائی کرنے کا اور فضائی حملے کرنے کا حکم دے دیا ہے اور یہ یقیناً یہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو یقیناً خطے میں خطے کا آمن بری طرح سے متاثر ہو سکتا ہے خطے میں بڑی جنگ ہو سکتی ہے جو کسی بھی نویت کوئی بھی بڑی جنگ جو ہے کوئی بھی نویت اختیار کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے دونوں ممالک کا یہ بھارت کا جنگی جنون ہے جو اکھنڈ بھارت بنانے کا جنون ہے یا پھر آپ نے مسائل کو چھپانے کے لیے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے لیکن اس پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس پر دو ٹوک جواب دیا ہے اور فوراں رد عمل دیا ہے پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ آپ کو لاسٹ یئر فروری کا مہینہ یاد ہے جب آپ نے فضائی حملہ کرنے کی سرجی کا سٹرائی کرنے کی کوشش کی تھی تو کس طرح ہم نے آپ کے ابی نندن کو چاہے پلا کر بھیجے تھا تو یقینا یہ بارتیوں کو یاد ہوگا نرندرہ مودی صاحب کو بھی اور عمید شاہ صاحب کو یہ ضرور یاد ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم کسی بھی وقت اینی وقت ہم تیار ہیں لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے ہم گھتے میں امن دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کسی بھی وقت ہم تیار ہیں آپ آئیں ویلکم ہم آپ کا استقبال کریں گے ہم ایسے نہیں بیٹھے ہوئے وی آر ریڈی اور یقینا ہماری فوج ہم سب اس کے لیے ریڈی ہیں جی تو ناظرین اس پر دو تین دن پہلے آپ نے جو ڈی جی آئی ایس پی آرہا بابر افتخار صاحب وہ بیان دے چکے ہیں بڑا واضح طریقے سے وہ پغام دے چکے ہیں کہ پاکستان بھارت کی کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم کی جاریت کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ بھارت کے بیان کے حوالے سے نرندرہ مودی اور عمید شاہ کے بیان کے حوالے سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ اور میری دعا یہی ہے کہ خطے میں امن رہے ایسا کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ